اس ویڈیو میں ہم پیراغراف کی ٹرانسلیشن کریں گے یعنی اردو میں دیئے گئے پیراغراف کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے شروع کرتے ہیں ٹرانسلیشن آف پیراغراف ٹرانسلیشن کہتے ہیں ترجمہ کرنے کو آف پیراغراف یعنی دیئے گئے بند کے یا پیراغراف کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے چلے ہم شروع کرتے ہیں ایک ایک جملے کو ہم ریٹ کریں گے اور پھر اسے ہم translate کریں گے قومی کردار کا پہلا جز حبل وطنی ہے قومی کردار کا پہلا جز حبل وطنی ہے اس کے اگر ہم translation دیکھیں The first element of national conduct is patriotism The first element of national conduct is patriotism The first element یعنی پہلا جز of national conduct یعنی قومی کردار کا is patriotism یعنی حبل وطنی ہے The first element یعنی پہلا جز of national conduct یعنی قومی کردار کا پہلا جز is patriotism یعنی حبل وطنی ہے patriotism کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ حبل وطنی کے لئے کرتے ہیں یعنی اپنے ملک سے محبت ہونے کے لئے ہم patriotism کا لفظ استعمال کریں گے اور قومی کردار یعنی national conduct آگے چلتے ہیں حبل وطنی ایک ایسا جذبہ ہے جو ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر قربان کر دیتا ہے حبل وطنی ایک ایسا جذبہ ہے جو ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر قربان کر دیتا ہے اب ہم اس کی translation دیکھتے ہیں patriotism یعنی حبل وطنی is such a passion یعنی ایک ایسا جذبہ ہے that sacrifices جو قربان کر دیتا ہے personal interest یعنی ذاتی مفادات کو upon یعنی اوپر national interest یعنی قومی مفادات کے اوپر یعنی قومی مفادات پر patriotism یعنی حبل وطنی is such a passion ایک ایسا جذبہ ہے that sacrifices جو قربان کر دیتا ہے personal interest upon national interest یعنی اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر حبل وطنی ایک ایسا جذبہ ہے جو ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر قربان کر دیتا ہے اس کے ہم نے انگلیش میں translation کر دی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ایک sequence of words ہے یعنی جو الفاظ کی ترتیب ہے اردو میں وہ different ہم رکھتے ہیں اور انگلیش میں ہم اس کو ایک complete sense دینے کے لیے یا sentence structure بنانے کے لیے ہم اس کا مختلف طریقے سے استعمال کرتے ہیں sentence structure سے متعلق بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ ہم کس طرح ایک جملہ بناتے ہیں آگے چلتے ہیں ازاد ملک کے شہری کو ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ایسا کام کرنا قوم کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ازاد ملک کے شہری کو ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ایسا کام کرنا قوم کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں چلے اب ہم اس کی translation کرتے ہیں the citizen یعنی شہری of a free country ازاد ملک کے شہری must think یعنی ضرور سوچنا چاہیے before یعنی پہلے doing every work یعنی ہر کام کرنے سے پہلے that doing such a work یعنی ایسا کام کرنے سے یا یہ کام is useful or not for the nation is useful or not یعنی فائدہ مند ہے یا نہیں for the nation یعنی قوم کے لیے اب آپ یہاں پر دیکھیں the citizen of a free country یعنی ایک free country کہتے ہیں کہ ازاد ملک اور citizen یعنی شہری ازاد ملک کے شہری کو must think before یعنی سوچنا چاہیے پہلے doing every work ہر کام کرنے سے پہلے that کہ doing یعنی کرنا such a work یعنی ایسا کام is useful یعنی فائدہ مند ہے or not یعنی for the nation قوم کے لیے اب اردو میں اس کا جملہ بلکل ایسے ہی ہوگا ازاد ملک کے شہری کو ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ایسا کام کرنا قوم کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں آگے چلتے ہیں قومی کردار کا دوسرا اہم جز زندگی کے ہر شعبے میں دیانتداری اور انصاف برتنا ہے قومی کردار کا دوسرا اہم جز زندگی کے ہر شعبے میں دیانتداری اور انصاف برتنا ہے چلیں اس کی translation دیکھتے ہیں the second important element the second یعنی دوسرا important element یعنی اہم جز of national conduct یعنی قومی کردار کا is to employ is to employ یعنی برتنا honesty یعنی دیانتداری and justice یعنی انصاف in every walk of life یعنی زندگی کے ہر شعبے میں in every walk of life ہم اس سوال کرتے ہیں ایک طرح سے idiom ہے ہمارے پاس یہ جس کا مطلب ہوتا ہے ہر شعبے میں اب اگر اردو کا ہم اس کا جملہ دیکھتے ہیں جس کے ہم نے translation کی ہے قومی کردار کا دوسرا اہم جز زندگی کے ہر شعبے میں دیانتداری اور انصاف برتنا ہے یہاں پر بھی ہم نے ایسا ہی کیا کہ جملے کی translation تو کی ہے لیکن لفظوں کی ترتیب وہ نہیں ہے جو اردو میں ہے کیونکہ انگلیش کا sentence structure جو ہے وہ ایک مختلف طریقے سے بنتا ہے جس میں ہم نے sense کا یا tenses اور ہر چیز کا verb subject اور object کا خیال کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم اپنی پہلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں وہاں سے آپ مدد لے سکتے ہیں اور اس طرح آپ آرام سے translation جو ہے کسی بھی paragraph کی یا جملوں کی اردو سے انگلیش میں کر سکتے ہیں